بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں تو جی آج ہم اپنے کچن میں جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے فرنچ فرائز کی ریسپی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے کرسپی اور کرنچی بنایا جاتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے سکٹ کے بغیر تو بہت ہی مزہدار بننے والے ہیں اور بچوں کے بہت ہی من پسند ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو بہت ہی یونیک فلیور ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو یہاں میں نے دو بڑے سائز کے علو لے لیے ان کو اپنے اچھے سے واش کرنا ہے اس طرح سے پیل آف کر لیں آپ نائف کی مدد سے بھی آپ چھلکہ اتار سکتے ہیں تو اس طرح سے اپنے ٹوپ اور اینڈ کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا اتار لینا ہے اور پھر سینٹر سے دو پیسز کر لینا ہے اس طرح سے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی کر دیں اس کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جی اس طرح سے اپنے پانی میں ڈپ کرنا ہے اور اس طرح سے اس کی اپنے فنگرز میں کٹنگ کر لینی ہے تو آپ اسی طرح سے کٹنگ کر کے تمام علووں کو پانی میں ڈپ کریں تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اور اسی طرح سے آپ نے دو سے تین مرتبہ اچھے سے اس کو واش کر کے کسی ٹوکری میں ڈال کے اس کا پانی نکال لیں تو جی پاوڈر مسالے جائیں گے ریڈ چیلی فلیکس جائیں گے خوشک دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اور بلیک پیپر ون ٹی سپون جائے گا اور چاٹ مسالہ اور زیرہ بھی اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے ون ٹی سپون لیسن پاوڈر جائے گا ون ٹی سپون کے اندر اور تین ٹی سپون اس میں جائے گا کان فلور تین ٹی سپون으로 اس میں رائس فلور یعنی چاantics kaador تین ٹی سپون اس میں بیسن کے جائیں گے تو جی ایک مکسنگ بول لے لیتے ہیں اس میں بیسن اور کان فلور اور رائس فلور چا prochوم کا اجرہ کے اسی مارکٹس مارکٹس آئیلی بل ہے نہیں تو آپگھر پہ پیچھ لیں اور پاوڈر مشالے جو میں نے مینشن کیے تھے وہ اس میں ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے اپنے پانی شامل کرنا ہے ایک دم سے اپنے پانی نہیں ڈالنا اور اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمسکوٹ لی نہ ہو تو جی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں اور اس طرح کی کنسٹینسی ہونی چاہیے نہ زیادہ تھک اور نہ پتلی اور اپنے آلووں کو اس میں ڈپ کرنا ہے جتنے اپنے فرائی کرنے ہے ایک دم سے نہیں سارے ڈالنے کیونکہ یہ پھر پانی چھوڑ دے گا تو اتنے سے ہم نے ڈالنے جتنے ہم نے فرائی کرنے ہے تو اچھے سے آل کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تو جی دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ اچھی پک گیا ہے تو یہ خود بخود دونوں سائٹ سے جب کرنچی ہو جائیں گے تو یہ سیپریٹ ہو جائیں گے اس طرح سے تو بہت ہی مزیدار اور کرنچی بنتے ہیں اور دیر تک اس کا کرنچ جو ہے قائم رہتا ہے تو جی اسی طرح سے میں نے دونوں طرف سے خوبصورہ سا کلر دے لیا ہے اور ڈیش میں نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لوگ اور سرب کر کے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کتنے کرنچی ہیں تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ یہ دیکھیں اندر سے سوفٹر باہر سے بہت ہی کرنچی اور کرسپی اور بہت ہی مزیدار اس کا فلیور ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ہم نے اس میں لیسن کا پاوڈو ڈالا ہے تو اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ سا اور بہت ہی زبادر سا فلیور آتا ہے تو ضرور آپ نے اس میں وہ شامل کرنا ہے ایزیلی وہ مارکٹس اویلیبل ہیں تو اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ